اچانک بجلی چمکی بس کے قریب آئی اور واپس چلی گئی بس آگے پڑتی رہی آتھ گھنٹے بعد بجلی دوبار آئی بس کے پچھلے حصے کی طرف لپکی لیکن واپس چلی گئی بس آگے پڑتی رہی بجلی ایک بار پھر آئی اور وہ اس بار دائیں سائیڈ پر حملہ آور ہوئی لیکن تیسری بار بھی واپس لاؤڑ گئی ڈرائیور سمجھدار تھا اس نے گاڑی روکی اور اونچی آواز میں بولا بھائیوں بس میں کوئی گناہگار سوار ہے یہ بجلی اسے تلاش کر رہی ہے ہم نے اگر اسے نہ اتارا تو ہم سب مارے جائیں گے بس میں سراسیمگی پھیل گئی اور تمام مسافر ایک دوسرے کو شک کی نظروں سے دیکھنے لگے ڈرائیور نے مشورہ دیا سامنے پہاڑ کے نیچے درخت ہے ہم تمام ایک ایک کر کے اترتے ہیں اور اس درخت کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں ہم میں سے جو گناہگار ہوگا بجلی اس پر گر جائے گی اور باقی لوگ بچ جائیں گے یہ تجویز قابل عمل تھی تمام مسافروں نے اتفاق کیا ڈرائیور سب سے پہلے اترا اور دوڑ کر درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا بجلی آسمان پر چمکتی رہی لیکن وہ ڈرائیور کی طرف نہیں آئے وہ بس میں واپس چلا گیا دوسرا مسافر اترا اور درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا بجلی نے اس کی طرف بھی توجہ نہیں دی تیسرا مسافر بھی صاف بچ گیا یوں مسافر آتے رہے درخت کے نیچے کھڑے ہوتے رہے اور واپس جاتے رہے یہاں تک کہ صرف ایک مسافر بچ گیا یہ گندہ مجھول سا مسافر تھا کنیکٹر نے اسے ترس کھا کر بس میں سوار کر لیا تھا مسافروں نے اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا لوگوں کا کہنا تھا کہ ہم تمہاری وجہ سے موت کے موہ پر بیٹھے ہیں تم فوراں بس سے اتر سو وہ اس سے ان گناہوں کی تفصیل بھی پوچھ رہے تھے جن کی وجہ سے ایک عذیتناک موت اس کی منتظر تھی وہ مسافر اترنے کے لیے تیار نہیں تھا لیکن لوگ اسے ہر قیمت پر بس سے اتارنا چاہتے تھے مسافروں نے پہلے اسے برا بھلا کہہ کر اترنے کا حکم دیا پھر اسے پیار سے سمجھایا اور آخر میں گھسیٹ کر اتارنے لگے وہ کبھی کسی سیٹ کی پشت پکڑ لیتا تھا کبھی کسی راڑ کے ساتھ لپڑ جاتا اور کبھی دروازے کو جپھا مار لیتا لیکن لوگ باز نہ آئے انہوں نے اسے زبردستی گھسیٹ کر اتار دیا ڈرائیور نے بس چلا دی بس جو ہی گناہگار سے چند میٹر آگے گئی دھاڑ کی آواز آئی بجلی بس پر گری اور تمام مسافر چند لمحوں میں جل کر بھسم ہو گئے وہ گناہگار مسافر دو گھنٹوں سے مسافروں کی جان بچا رہا تھا ناظرین اگرامی مجھے کسی صاحب نے ایک دلچسپ واقعہ سنایا وہ ترکی کے راستے یونان جانا چاہتے تھے ایجنٹ انہیں ترکی لے گیا یہ ازمیو شہر سے دوسرے لوگوں کے ساتھ برفباری کا انتظار کرنے لگے سردیاں یورپ میں داخلے کا بہترین وقت ہوتا تھا برف کی وجہ سے سیکیورٹی اہلکار مورچوں میں دبک جاتے تھے بارڈر پر گش رک جاتا تھا اور ایجنٹ لوگوں کو کشنیوں میں سوار کرتے تھے اور انہیں یونان کے کسی ساحل پر اتار دیتے تھے یہ ایجنٹوں کی عام پریٹس تھی ان صاحب نے بتایا کہ ہم ترکی میں ایجنٹ کے دیرے پر پڑے تھے ہمارے ساتھ گجران والا کا ایک گندہ سا لڑکا تھا وہ نہاتا بھی نہیں تھا اور دانت بھی صاف نہیں کرتا تھا اس سے خوفناک بھو آتی تھی تمام لوگ اس سے پرہیز کرتے تھے ہم لوگ دسمبر میں کشتی میں سوار ہوئے ہم میں سے کوئی شخص اس لڑکے کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتا تھا ہم نے اسے روپنے کی کوشش کی لیکن وہ رونا شروع ہو گیا ایجنٹ کے پاس وقت کم تھا چنانچہ اس نے اسے تھنڈا مار کر کشتی میں پھینک دیا کشتی جب یونان کی حدود میں داخل ہوئی تو کوسٹ گارڈ ایکٹیو تھے یونان کو شاید ہماری کشتی کی مخبری ہو گئی تھی ایجنٹ نے مختلف راستوں سے یونان میں داخل ہونے کی کوشش کی مگر ہر راستے پر کوسٹ گارڈ تھے اس دوران اس لڑکے کی طبیعت خراب ہو گئی وہ اُلٹیاں کرنے لگا ہم نے ایجنٹ سے احتجاج شروع کر دیا ایجنٹ ٹینشن میں تھا اسے غصہ آ گیا اس نے دو لڑکوں کی مدد لی اور اسے اٹھا کر یخ پانی میں پھینک دیا وہ بیچارہ ڈوکیاں کھانے لگا ہم آگے نکل گئے ہم ابھی آدھ کلومیٹر آگے گئے تھے کہ ہم پر فائرنگ شروع ہو گئی ایجنٹ نے کشتی موڑنے کی کوشش کی کشتی اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور وہ پانی میں اُلٹ گئی ہم سب پانی میں ڈوکیاں کھانے لگے میں نے خود کو سردی پانی اور خوف کے حوالے کر دیا میری آنکھ کھلی تو میں اسپتال میں تھا مجھے عملے نے بتایا کہ کشتی میں سوار تمام لوگ مر چکے ہیں صرف دو لوگ بچے ہیں میں نے دوسرے شخص کے بارے میں پوچھا ڈاکٹر نے میرے بیڈ کا پردہ ہٹا دیا دوسرے بیڈ پر وہی لڑکا لیٹا تھا جسے ہم نے اپنے ہاتھوں سے سمندر میں پھینکا تھا سمندر کی لہریں دھکیل کر اسے ساحل تک لے آئی تھی مجھے کوشٹ گارڈ نے بچا لیا تھا جبکہ باقی لوگ گولیوں کا نشانہ بن گئے یا پھر سردی سے چھچر کر مر چکے تھے میں پندرہ دن اسپتال میں رہا میں اس دوران یہ سوچتا رہا کہ میں کیوں بچ گیا مجھے کوئی جواب نہیں سوچتا تھا میں جب اسپتال سے ڈسچارج ہو رہا تھا مجھے اس وقت یاد آیا کہ میں نے اس لڑکے کو لائف جیکٹ پہنائی تھی ایجنٹ جب اسے پانی میں پھینکنے کے لیے آ رہا تھا تو میں نے فوراں باق سے جیکٹ نکال کر اسے پہنا دی تھی یہ وہ نیکی تھی جس نے مجھے بچا لیا مجھے جو ہی یہ نیکی یاد آئی مجھے چھے ماہ کا وہ سارا زمانہ یاد آ گیا جو ہم نے اس لڑکے کے ساتھ گزارا تھا ہم نہ صرف درکی میں اس کی وجہ سے بچتے رہے تھے بلکہ وہ جب تک ہماری کشتی میں موجود رہا ہم کوسٹ گارڈ سے بھی محفوظ رہے یخ پانی سے بھی اور موت سے بھی محفوظ رہے ہم نے جو ہی اسے کشتی سے دھکا دیا موت نے ہم پر اٹیک کر دیا میں نے پولیس سے درخواست کی کہ میں اپنے ساتھی سے ملنا چاہتا پولیس اہلکاروں نے بتایا کہ وہ پولیس وین میں تمہارا انتظار کر رہا ہے میں گاڑی میں سوار ہوا اور جاتے ہی اسے گلے لگا لیا مجھے اس وقت اس کے جسم سے کسی قسم کی بو نہیں آ رہی تھی مجھے معلوم ہوا کہ میرے ساتھیوں کو اس کے جسم سے اپنی موت کی بو آ دی تھی یہ ان لوگوں کی موت تھی جو انہیں اس سے الگ کرنا چاہتی تھی اور جو ہی الگ ہوئے سب کے سب موت کی آگوش میں چلے گئے ناظرین اگرامی میرے ایک بزرگ دوست جوانی میں عرب پتی تھی لیکن ان کی زندگی کا آخری حصہ اس رت میں گزرا مجھے انہوں نے ایک دن اپنی کہانی سنائی انہوں نے بتایا کہ میرے والد مل میں کام کرتے تھے گزارہ مشکل سے ہوتا تھا ان کا ایک کزن معذور تھا کزن کے والدین فوت ہو گئے اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں رہا میرے والد کو ترس آ گیا اور وہ اسے اپنے گھر لے آئے ہم پانچ بہن بھائی تھے گھر میں غربت تھی اور اوپر سے ایک معذور بچہ سر پر آ گیا والدہ کو وہ اچھے نہیں لگتے تھے وہ سارا دن انہیں پوستی رہتی تھی ہم بھی والدہ کی وجہ سے ان سے نفرت کرتے تھے لیکن میرے والد کو ان سے محبت دی وہ انہیں ہاتھ سے کھانا بھی کھلاتے تھے اور ان کا بول براز بھی صاف کرتے تھے اور انہیں کپڑے بھی پیناتے تھے اللہ کا کرنا یہ ہوا ہمارے حالات بدل گئے ہمارے والد نے چھوٹی سی بھٹی لگائی یہ بھٹی کارخانہ بنی اور وہ کارخانہ کارخانوں میں تبدیل ہو گیا ہم عرب پتی ہو گئے انیس سو اسی کی دہائی میں ہمارے والد فوت ہو گئے وہ چچا ترکے میں مجھے مل گئے میں نے انہیں چند ماہ اپنے گھر رکھا لیکن میں جلدی تنگ آ گیا میں نے انہیں پاگل خانے میں داخل کرا دیا اور وہ پاگل خانے میں رہ کر انتقال کر گئے بس ان کے انتقال کی دیر تھی کہ ہمارا پورا خاندان عرش سے فرش پر آ گیا ہماری فیکٹریاں ہمارے گھر اور ہماری گاڑیاں ہر چیز نہیں لام ہو گئے ہم روٹی کے نوالوں تک کو ترسنے لگے ہمیں اس وقت معلوم ہوا کہ ہمارے معذور چچا ہمارے رزق کی زمانت تھے ہم ان کی وجہ سے محلوں میں زندگی گزار رہے تھے وہ گئے تو ہماری زمانت بھی ختم ہو گئے ہمارے محل ہم سے رخصت ہو گئے اور ہم سڑک پر آ گئے پیارے دوستو یہ تینوں واقعات آپ کے لئے ہیں ہم نہیں جانتے کہ ہم کن لوگوں کی وجہ سے زندہ ہیں ہم کن کی وجہ سے کامیاب ہیں اور ہم کن کی بدولت محلوں میں زندگی گزار رہے ہیں ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم کس کو بس سے اتاریں گے ہم کس کو کشتی سے باہر پھینکے گے اور ہم کس کے کھانے کی پلیٹ اٹھائیں گے اور وہ شخص ہمارا رزق ہماری کامیابی اور ہماری زندگی ساتھ لے جائے گا ہم ہرگز ہرگز نہیں جانتے لہٰذا ہم جب تک اس شخص کو پہچان نہیں لیتے ہمیں اس وقت تک کسی کو بس کشتی اور گھر سے نکالنے کا رزق نہیں لینا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے ہمارے پاس جو کچھ ہو وہ سب کچھ اس شخص کا ہو اور اگر وہ چلا گیا تو سب کچھ چلا جائے ہم ہم نہ رہے متی کا دھیر بن جائے پیارے دوستو ہمیشہ کی طرح مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو نہ صرف آپ کو پسند آئی ہوگی بلکہ آپ کے علم خاطرخواہ اضافے کا باعث بھی بنی ہوگی اگر آج بھی آپ اس ویڈیو میں کی گئی باتوں سے اتفاق کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ فیس بک اور ویڈ سپ پر ضرور شیئر کیجئے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے جزاک اللہ